اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹے نویش کے ساتھ سٹوک مارکٹ میں کیسے شروعات کی جائے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے بکیس آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ سٹیپس دینے والوں جنہیں فالو کر کے آپ ایک چھوٹے نویش کے ساتھ بھی سٹوک مارکٹ میں اپنا ایک سکسیسفل جرنی شروع کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا سٹیپ بے سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے آپ سب سے بہلے دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے کہ بڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہے بات ہے شروعات کرنے کی زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں وہ شروعات ہی نہیں کرتے ہیں اگر آپ ایک کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ ہی نہیں کرو گے تو جیتنے کے چانسز کیا ہیں زیرو آپ کو پارٹسپیٹ کرنا بڑے گا بات بڑے پیسے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ سٹارٹ کیا جائے شروعات کی جائے کیونکہ ایک بار آپ شروعات کرو گے تب ہی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا دیکھیں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں ابھی نہیں آتا ہم ہر روز نئی چیز سیکھتے ہیں تو جب ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں فینانشل فریڈم کی بات کرتے ہیں ہم کمپاؤنڈنگ کی بات کرتے ہیں بہت کچھ سنتے ہیں لوگ سے بات اسے اپنے زندگی میں عمل کرنا بھی ضروری ہے اور ضرور نہیں اس کے لئے بڑا پیسہ چاہیے جب میرے پاس دس کروڑ روپے آ جائیں گے تب میں سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ شروع کروں گا آپ پانسو روپے ہزار روپے سے بھی شروعات کر سکتے ہو بات بات ہے شروعات کرنے کی اگر آپ نے شروعات کرنے کا ڈیسیجن لے لیا ہے ابھی تک تو ہم اب آگے بڑھیں گے اس کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کی سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ فینانشل ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن آپ کو سکول کالج میں نہیں سکھائی جاتی ہم اس کے اوپر فری میں آپ کو اس چینل پر لگاتا ٹرین کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی کے ابھی بیل ایکن پر کلک کر دیجئے سبسکرائب بٹن کے ساتھ ہی ہے تو دونوں کو آپ پریس کر دیجئے آپ کی کا فائدہ ہوگا دیکھیں اب یہ بہت important tip ہے do not invest with fear of loss آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو ایسی باتیں بولیں گے اگر اس کمپنی میں تب انویس کر دیا ہوتا تو اتنا پیسہ ہو جاتا وہ stories آپ کو ہمیشہ ملتی ہیں پٹ ہوتا کیا ہے جب ہم actual میں investment کرنے آتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایک کمپنی کا share price بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اب fear of loss کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے invest نہیں کیا اور یہ یہاں سے یہاں چلا گیا تو بھایا میرا نقصان ہو جائے گا ابھی ہوا کچھ نہیں ہے یہ صرف fear ہے ڈر ہے کہ میں نے اگر invest نہیں بھی کیا تو بھی میرا نقصان ہو جائے گا اور یہ دوسری جگہ پر بھی ہے آپ نے ایک کمپنی کا share خرید رکھا ہے وہ بڑھ رہا ہے پٹ اب آپ کو ڈر لگ رہا ہے اچھا آپ کو support resistance کے بارے میں کچھ نہیں پتا آپ کو technicals کے بارے میں نہیں پتا پٹ پھر بھی اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یہاں سے اگر stock price گر گیا تو میرا پیسہ ڈوب گیا تو ابھی بہت اچھا bull run چل رہا ہے پٹ آپ کو technicals کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کیا کرتے ہو fear of loss کی وجہ سے کی میرا نقصان نہ ہو جائے اس وجہ سے بیج دیتے ہو اور جب آپ بیچتے ہو تو آپ دیکھو گے اس کے بعد بھئی print اور اوپر چلا گیا اور یہ دونوں side ہے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے بھئی جب ہم نے خریدا تو وہاں سے stock ٹوٹ گیا یہاں پہ آپ نے خریدا تو stock نیچے چلا گیا اور جب آپ نے بیچا sell کیا خریدنے کے بعد تو اس کے بعد اوپر چلا گیا اور intra day کے اندر تو آپ بینہ خریدے بھی بیچ سکتے ہو تو الٹا ہو گیا تو یہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا یہ fear of loss کو بیٹ کر سکتی ہے ایک ہی چیز وہ ہے آپ کی skills آپ کو کتنی جانکاری ہے تو آپ اپنی جانکاری کو بڑھائیے step by step ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کی جانکاری بھی بڑھ رہی ہے آپ کو fundamental analysis بھی سیکھنا ہے جب آپ کو long term investment کرنا ہے اور technical analysis بھی آنا چاہیے جب آپ کو short term investment کرنا ہے تو دونوں ہی آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے point کی طرف now it's good that you start with less money یہ اچھی بات ہے کہ آپ کم پیسے سے شروعات کرتے ہو آج آپ کے بعد کم پیسہ بھی ہے بہت اچھی بات ہے میں آپ کو دیکھو example دیتا ہوں آج مان لو مان لیتے ہیں آپ کے بعد 10 کروڑ روپے ہوتا آپ نے بہت منس سے 10 کروڑ روپے کمایا اور آپ نے stock market میں لگا دیا اب آپ کا نقصان ہو گیا اب وہ کیسا لگے گا آپ کو لگے گا یار میرے تو اتنا hard and money چلا گیا آج بھی جو کمائے ہوئے وہ بھی hard and money ہے پھر بھی آپ اگر ہزار سے دس ہزار سے پانچ ہزار سے investment شروع کرتے ہیں ایک ایسا amount جو insignificant آپ کے لئے insignificant کا مطلب ہے کہ اگر اس پہ نقصان ہو بھی زیرو نہیں ہوگا اگر آپ طریقے سے investment کرو گے پھر اگر کچھ loss ہو گیا 10% 20% 30% کا loss ہو بھی گیا اس پیسے بھی تو یہ insignificant کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو 20% کا loss ہوا پانچ ہزار روپے پہ تو insignificant ہوا مطلب چار ہزار روپے رہ جائے گا یہ آپ کا loss ہو گیا 20% کا اور اگر profit بھی ہو گیا تو ابھی وہ insignificant ہی ہے مطلب ہے profit بھی ہو جائے گا تو کتنا ہو جائے گا آپ کا پیسہ چھ ہزار روپے ہو جائے گا now یہ insignificant ہے بھٹ یہ آپ کو سکھا رہا ہے بات کو سمجھنا آج آپ پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار سے شروع کرتے ہو جو amount آپ کے لئے بہت بڑا نہیں ہے تو اس سے فائدہ کیا ہے کہ بھی آپ learning کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہو جب آپ کا پیسہ بڑا تو آپ نے ایسا کیا کیا تھا اور جب آپ کا نقصان ہوئت تب آپ نے ایسا کیا کیا تھا اب بہت ساری چیزیں انیلائز کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو سیکھ سکتے ہو اور اسی لئے کم پیسے سے شروع کرنا اچھی بات ہوتی ہے اور میں ریکمینڈ بھی یہی کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا صرف اتنا ہی پیسے سارٹنگ میں انفیس کرو جو آپ کے لئے insignificant ہو زیادہ فرق نہ پڑے آگے بڑھتے ہیں ہر انسان گلتی کرتا ہے آپ راکے جنجن والا کی بات کرتے ہو وارن پفے کی بات کرتے ہو گلتیاں ان سے بھی ہوتی ہیں سیلیکشن سب کا ہنڈڈ پرسنٹ کریکٹ نہیں ہو سکتا آپ ایک سٹاک کو سیلیک کر رہے ہو آپ سوچ رہے ہو آپ کی انیلیسز کہتی ہے کہ یہاں سے مان لو شیئر پرائیس بڑھے گا اب مان لیتے ہیں کچھ انڈیا کے اندر ایک آنمی پر کچھ ہو گیا یا اس کمپنی کے اندر کچھ ہو گیا اور شیئر پرائیس گر بھی گیا تو بھئیہ یہ ہر بار نہیں ہے ہنڈڈ پرسنٹ سٹاک مارکٹ میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا ہمیں صحیح ہونا ہے ہمیں صرف زیادہ تر ٹائم صحیح ہونا ہے اگر آپ رسٹو ریوارڈ ریشیو کو سمجھتے ہیں آپ نے میری پہلے کی ویڈیوز دیکھیں ہیں ہم نے شیئر مارکٹ کے اوپر پوری پلیلیس بنائی ہوئی ہے اس پلیلیس کا لنگ میں آئے بٹن پر دے دیتا ہوں آپ جا کے پرانی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں بہت اتنی ساری چیز میں آلیڈی بتا چکا ہوں تو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا بہت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسٹیک سب کرتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے جو ہنڈڈ پسنٹ کریکٹ ہوتا ہے بس اگر آپ زیادہ تر ٹائم بھی صحیح ہو تو آپ پیسہ کمال ہوگے اگر آپ سے گلتی ہو جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں ایک بار لاؤس ہو گیا تو وہ ایک دم سے سوچے گا آج کے بعد تو میں سٹوک مارکٹ میں کبھی انویسمنٹ نہیں کروں گا جو ہو گیا لاؤس اسے بک کرو آپ نے سٹوکس کو بیچو اور باہر نکلو یہ آپ نے جو سوچا یہ گلت نکھیں گے لاؤس ہوں گے کیونکہ آپ ایک فیلڈ میں انٹر کر رہے ہو گلتیاں آپ کر سکتے ہو بٹ اگر آپ زیادہ تر ٹائم صحیح ہو آپ پروفٹ کرو گے تو سیکھنے پہ فوکس ہو اور اس لاؤس سے ڈرنا نہیں آپ بزنس کر رہے ہو بزنس من کو لاؤس ہوتے ہیں آپ بزنس میں انویس کرتے ہو بزنس کو بھی لاؤس ہوتا ہے پروفٹ بھی ہو سکتا ہے بٹ دیکھو بس گیاملنگ والی مینٹیلیٹی مطلب آنا ایسا ماں سوچنا کہ میرا رات و رات پیسہ ڈبل ہو جا اگر یہ سوچ ہوگے تو کچھ نہیں کر پاو گا سٹوک مارکٹ میں بٹ اگر لاؤنگ ٹم کے لئے سوچ ہوگے تھوڑا بہت لاؤس ہوتا ہے بٹ سب ریٹرنز آئیں گے یہ پانسو کو لاؤس آپ کا دہ سوزار کا پروفٹ بھی ہو سکتا ہے in future so it is all about اور اس سے بھی زیادہ میں تو بہت چھوٹے مانگ کی بات کر رہا ہوں اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے بٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی مینٹیلیٹی ٹھیک ہو نیچھیں اور I think you are getting a right direction آگے بڑھتے ہیں next point is be humble on profits and be a learner on losses اس کا مطلب کیا ہے ایک آدمی نے پہلی بار کسی stock میں invest کیا مان لیتے ہیں 20,000 روپے invest کیا اور اس کے 20,000 روپے 30,000 روپے ہو گئے good میں appreciate کروں گا but اب وہ کیا کہتا ہے وہ دنیا کو نصیحت دینا شروع کر دیتا ہے وہ سوچتا ہے 20,000 روپے کے 30,000 روپے ہو گئے میں ایک genius ہوں دیکھو starting میں آپ profit بنا رہے ہیں now be humble آپ دیکھنا یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو show off کرتے ہیں ہمارا اتنا profit ہو گیا اتنا profit ہو گیا اب یہاں پہ بات یہ اگر profit ہوا تو there is a difference وہ بھی آگے میں discuss کرنے والا ہوں profit ہوا تو یہ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیوں ہوا ایسا آپ نے کیا صحیح decision لیا جس کی وجہ سے آپ کو profits ہوئے ہیں اور وہ profit آپ کو لگاتار ہونے چاہیئے ابھی ہم next point پہ بات کریں گے اس کے بارے میں تو profit ہوا آپ کو ہر point of time پہ سیکھنا ہے آج میں اپنی بات بھی کروں تو روج مجھے کچھ نہیں چیز سیکھنے کو ملتی ہیں اور میں سیکھنا بھی چاہتا ہوں اب اگر profit ہوا تب ہم humble ہیں اور اگر loss ہوا تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا ڈرنا نہیں ہے یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ loss کیوں ہوا میں نے ایسی کونسی گلتی کری جو میں اگلی بار repeat نہ کروں کیا میں emotional تو نہیں ہو گیا تھا کیا میں نے emotional buying یا selling تو نہیں کر دی تھی کس وجہ سے میرا loss ہوا یہ سیکھنا بہت ضروری ہے and اسی کے ساتھ next point آتا ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ one time profit اور consistent profit میں difference ہے ایک بار profit ہو گیا بہت بڑے ایک بار profit ہو گیا لوگ options میں trade کرتے ہیں option buying کر لی ایک بار profit ہو گیا جی پوشکر سر ایک trade کری تھی 10,000 روپے گی اور 10,000 کو ہم نے 20,000 کر دیا ارے واجیب بہت بڑے آپ نے 10,000 کو 20,000 کر دیا میں کہوں گا بہت اچھی بات ہے بہت کیا مجھے لگاتار کر کے دکھا سکتے ہو کیا یہ لگاتار ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھو کی لگاتار اور ہم investment کی بات کر رہے ہیں آپ اچھے shares کو pick کر رہے ہو اور وہ آپ کو لگاتار profit کما کے دے رہے ہیں تو ایسا آپ کو بننا ہے اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ایسی کونسی investing styles ہیں جس سے ایسا ہو سکتا ہے ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کرنے والے ہیں ہم value investing کو بھی سیکھنے والے ہیں اور کچھ اور بھی investing styles کے اوپر آپ کو میں آگے training دینے والا ہوں تو چینل پہ آپ بنیں بہت اچھی بات آپ سیکھنے والے ہیں سو میں نے آپ کو کیا بولا کی consistent profit ضروری ہے لگاتا آپ life میں آگے بڑھے یہ میں follow کرتا ہوں میں نے کبھی زندگی میں پیچھے جہاں سے شروع گیا اس سے next step پھر next step آگے ہی بڑھنا ہے کبھی profits بھی ہو رہے ہیں تو ان profits کو بھی بڑھانا ہے آپ ہمیشہ ایک آگے کی طرف سوچو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے one time profit کر لیا اس کے بعد جتنا profit کیا اس سے double نقصان کر بیٹھے ایک بار تو 10,000 کو 20,000 کیا اور ایک بار کو 10,000 کو آپ 2000 روپے پہ لے آئے آپ کا loss ہو گیا 8,000 روپے کا تو ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا اس کے لیے میں آپ کو کیا بول رہا focus کرو کہ consistently profits ہو اور اس کے لیے humble ہونا ضروری ہے سیکھتے رہنا ضروری ہے and finally یہ بہت زیادہ لوگ گلتی کرتے ہیں ابھی بتا رہا ہوں starting میں پیسہ نہیں ہوتا یہ ویڈیو اسی کے اوپر ہے کہ جب ہمارے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے شروع بات کیسے کریں اب مان لو آپ ایک company کا share دیکھتے ہیں آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور آپ ایک company کا share price دیکھتے ہیں وہ ایک ہزار کا ہی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہو جی آج میں ایک company کا ایک share خرید رہا ہوں یہاں پہ مجھے بس ایک share ملے گا one share only تو یار ایک share سے کیا ہوگا اور ایک company کا آپ share دیکھتے ہو وہ 10 روپے کا دیکھتا آپ کو کبھی کبھی کوئی ایسی بھی company ہوگی جس کا آپ کو share ایک روپے کا دیکھ جائے گا تو یہاں پہ لگ رہا ہے جی ایک ہزار shares ہوں گے میرے پاس اور یہاں پہ لگ رہا ہے ایک share ہوگا میرے پاس ان دانوں میں کوئی فرق نہیں ہے there is no difference دیکھو اگر ایک اچھی company ہے fundamentally strong company ہے تو وہاں پہ ہمیں matter کرتا ہے return کتنے پرسینٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں matter کرتا ہے return کتنے پرسینٹ آ رہا ہے آج کل ہم multi baggers کی اتنی عادت بات کرنے لگے ہیں کہ ایک روپے کا share وہ بہت جلدی 10 روپے کا ہو سکتا ہے یا 20 روپے کا ہو سکتا ہے تو 10 گناوارا پیسہ بڑھا سکتا ہے بھئیہ آپ کا ہزار روپے کا share بھی 10,000 کا ہو سکتا ہے بھئیہ چانسز کم ہوتے ہیں اگر آپ strong company میں invest کر رہے ہو بھئیہ پہ آپ کے ڈوبنے کے chances بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ starting میں ایک دم سے penny strokes پر آ جاتے ہو اور سوستے ہیں میرے پاس بہت سارے shares ہو بھئیہ میرے پاس اس company کے ایک ہزار share ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا MRF کا آپ share دیکھو کہ 80,000 سے اوپر کا ہے تو 80,000 کا share آپ ایک share نہیں خرید سکتے انڈیا میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس ہی 15,000 میں مانتا ہوں آپ نہیں خرید سکتے بھئیہ ایسا نہیں ہے کہ 80,000 کا خرید رہے ہو تو بھئیہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی اس میں تو ایک ہی share آئے گا ہمارے 80,000 میں 80,000 میں تو ہم پتہ نہیں کتنے companies کے کتنے shares خرید لیں گے so as such کوئی comparison نہیں ہے آپ MRF کا ایک share دیکھ رہے ہو جیسے میں نے بولا 80,000 کا آپ آج yes bank کا ایک share دیکھتے ہو تیرہ چودہ روپے کا تو آپ کو لگ رہا ہے جی میں yes bank کے بہت سارے shares خرید دوں ابھی میں آپ پہ آپ کو recommendation نہیں دے رہا کہ آپ کس کے خرید ہو کس کے نہیں خرید ہو اس کے لئے analysis آپ کو کرنی ہے دماغ آپ کو لگانا ہے but what I am saying you is کہ آپ اس trap میں مت فضو کہ آپ penny stocks کی اوپر invest کرو ایک روپے کا stock دس روپے کا stock کہ میں بہت سارے accumulate کر لوں گا تو سکھ کے بہت سارے accumulate کرنے سے بڑی آپ کے بعد 2000 کا ایک note ہو تو وہ میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اچھی companies میں invest کرنا ہے no matter کہ وہ penny ہے یا نہیں ہے کچھ اچھی companies کے stocks آپ کو سستے میں مل سکتے ہیں معل لیتے ہیں ITC کا stock آپ کو 200 روپے کے اسپاس مل رہا ہے تو اب یہ company بہت اچھی ہے آپ کا یہاں پہ بہت موٹا نقصان ہونے کے chances بہت کم ہیں but بڑھنے کے chances ایسا نہیں کہ آپ کو ایک دم سے رات و رات آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا definitely company اچھی ہے آپ کو returns بھی اچھی مل سکتے ہیں but then do your own analysis میری recommendation یہ ہے کہ اس trap میں متفض ہو کہ بہت سارے شیئر اچھی company کے شیئر لو فرنڈمنٹلی سٹرونگ company کے شیئر لو آپ کا long term میں profit ہو گا so i hope آپ کو جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ چکا ہے آپ کو کیا سمجھ آیا اس ویڈیو سے وہ نیچے کمنٹ میں بتائیے جو آپ کو سب سے اچھا لگاؤ finally اس ویڈیو کو شیئر کر کے بہت سارے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اگر آپ شیئر مارکٹ میں investment کرنا شیئر بہت آسانی سیمپل سچپس کو فالو کر دیمی اکان کھلوا سکتے ہیں دیمی اکان کھلو آنے کلی لینک ڈسکرپشن کمنٹ باکس میں simply کلک کیجئے آپ کپس آدھار کار کار آن ضروری ہو سپل سپ سپ پر آن کھل لیجیے یو ٹیو